نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواغت ہے بیہار میں راج پال کوٹے سے ایم ایل سی کے بارہ سیٹو پر گھوشنا کے ساتھ ہی انڈیا میں ویروت کے سور تیز ہو گئے ہیں انڈیا کے سیوگی دل ہندوستان عوام مورچہ نے لسٹ پر سوال اٹھائے ہیں اس کے علاوہ جی ڈی او کے پروکتہ نے بھی اپنی ہی پارٹی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے ایم ایل سی کی لسٹ جاری ہونے کے بعد جیتن رامان جی خاصے ناراض ہیں ان کی پارٹی کے پروکتہ ڈاکٹر دانیش ریزوان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ بینہ سہیوگیوں سے پوچھے لیا گیا ہے ہمارے کارے کرتاؤں میں اس فیصلے سے بھاری آکروش ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سبھی کی نگاہیں مانجی جی کے اوپر ہیں اور جلدی کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا دوسری طرف ایم ایل سی کے منوین سے جی ڈی او کے پروکتہ راجیو رنجن نے بھی اپنی ہی پارٹی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا پارٹی میں نشتھا کرتو پرائینتا اور یوگیتہ کی راجنیتی کی پچھ نہیں ہے سی ام نیتیش کمار پر نشانہ ساتھ تے ہوئے راجیو رنجن نے کہا کہ نیتیش کمار سماج کے ہر ورگوں کو لے کر ساتھ چلتے تھے لیکن آج صرف جاتی وشیش کی اوپیکشہ ہوئی ہے ایم ایل سی منوین سے پارٹی اپنے کارکرتا کو کیا سندیش دینا چاہتی ہے وہ صاف ہو گیا ہے راجیو رنجن نے کہا کہ پارٹی میں کارکرتاؤں کے لیے جگہ ہونی چاہیے پارٹی کا فیصلہ دکھ دینے والے ہیں اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ پارٹی نے میرے پکش میں فیصلہ نہیں لیا ہے لمبے انتظار کے بعد بیہار میں راجیپال کوٹے سے ہونے والے ایم ایل سی کے منونین پر فیصلہ ہو گیا ہے بیہار سرکار کے ذریعے بارہ لوگوں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے جن کو راجیپال کوٹے سے ایم ایل سی بنایا گیا ہے اس لسٹ میں جی ڈیو میں واپس لوٹے اوپیندر کشوہ کا بھی نام شامل ہے آپ کو بتا دے کہ بیتے منگلوار کو سی ام نیتیش کمار کو راجیپال کوٹے سے ہونے والے ایم ایل سی منونین کے لیے ادھی کرت کیا گیا تھا یہ فیصلہ بیہار کیابینٹ کی بیٹھک میں لیا گیا تھا اس خبر میں فیلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ